موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم بنایں گے مکانہ چاٹ سب سے پہلے ہم مکانہ اور مونگ فلی کو بھون لیں گے گیس پہ میں نے پین چڑھا دیا ہے پین میرا اچھے سے گرم ہو گیا ہے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک ٹیبل سپون آئل آئل کو تھوڑا سا گرم ہو جانے دیتے ہیں ساتھ میں ہم ڈال دیں گے دو ٹیبل سپون مونگ فلی اور اسے اچھے سے بھون لیں گے روست کر لیں گے میڈیم فلم پر ہم اسے بھونیں گے روست کریں گے اب ساتھ میں ہم ڈال دیں گے اس میں ایک کپ مکانہ مکانہ کو ہم مونگ فلی کے ساتھ ہی پھر سے بھون لیں گے میڈیم فلم پر ہم اسے دو منٹ ٹک اچھے سے بھونیں گے روست کریں گے مکانہ کو ہمیں اچھے سے روست کرنا ہے بھون لینا ہے جسے یہ نرم نہیں پڑے گے اور کھانے میں تھوڑے سے کرسپی اور کرنچی لگیں گے یہاں پر مکانہ کو روست کرتے ہوئے ہو گئے دو منٹ گیس کا فلم کر دیں گے بن اور اسے ایک بول میں نکال لیں گے اور تھنڈا کر لیں گے یہاں پر میں نے لے لیا ہے ایک مکسنگ بول اس میں ہم ڈالیں گے روز کی ہوئے مکانہ اور مونگ فلی دو ٹیبل سپون باریک کٹی گاجر دو ٹیبل سپون باریک کٹا ٹماتر اس کے بیج میں نے ہٹا دیئے ہیں دو ٹیبل سپون باریک کٹی پیاس کمزادہ آپ کر سکتے ہیں ایک ہری میرز تیکھا آپ اپنے حساب سے رکھ لیں ایک میڈیم سائز کا اوبلا آلو جسے میں نے کیوز میں کٹ کر لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون باریک کٹا ہرا دھنیا ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ پاورڈر نمک ٹیسٹ کے حساب سے ہاف ٹی سپون لال میج کا پاورڈر تیکھا آپ اپنے حساب سے رکھیں دو ٹی سپون اس میں ہم ڈال دیں گے ہری چٹنی اور ساتھ میں ہم اس میں ڈالیں گے مٹھی چٹنی دو ٹی سپون جب بھی آپ مکھانا چاٹ بنائے اسے جب سب کرنا ہو تب بنائے ورنہ یہ زیادہ دیر رکھنے سے نرم پڑ جاتے ہیں تین سے چار ٹی سپون ہم نے اس میں ڈال دی ہے شیو اور اسے ہم کر لیں گے اچھے سے میکس آپ اس میں اور بھی کوئی سبزی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں ہم نے اسے اچھے سے میکس کر لیا ہے چاٹ کو ہم ایک سرونگ پلیٹ میں نکال لیں گے یہاں پر میں نے ایک پلیٹ لے لی اس میں ہم ساری چاٹ کو نکال لیں گے اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے تھوڑی سی ہری چٹنی تھوڑی میکی چٹنی شیو سے ہم اسے گارنش کر لیں گے چاٹ ہماری سر کرنے کے لیے تیار ہے مکانہ چاٹ ہماری بن کر کے تیار ہے آپ کو میری ریسیپی اچھی لگے تو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو چلیے ملتے ہیں اگلی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ